اسلام علیکم ورحمت اللہ سوال یہ پوچھا گیا ہے کیا عورت ریزر یوز کر سکتی ہے غیر ضروری بالوں کے لیے عورت کا ریزر استعمال کرنا کیا جائز ہے اس حوالے سے شرعی رہنمائی فرمائیں دیکھیں سب سے پہلے تو یہ بات سمجھیں کہ شریعت میں چالیس دن کے اندر اندر غیر ضروری بالوں کو کٹنا یعنی زیر ناف بال کٹنا بغلوں کے بال کٹنا اور اسی کے ساتھ ساتھ ناخن کٹنا یہ واجب ہے چالیس دن کے اندر اندر اگر کوئی شخص چالیس دن سے زیادہ تاخیر کرتا ہے تو یہ تاخیر کرنا مقروع تحریمی ہے اور وہ شخص گناہگار ٹھہرے گا اب شریعت نے چالیس دن کے اندر اندر ان کو کٹنے کا مطالبہ کیا ہے لیکن یہ مطالبہ نہیں کیا کہ اس چیز سے کٹنے ہیں اور اس چیز سے نہیں کٹنے ہیں جس دور میں جو آلات پائے جاتے ہوں اس میں سے جس چیز کے ساتھ آسانی کے ساتھ آپ یہ بال کاٹ سکتے ہیں اس چیز کا استعمال کرنا بلکل جائز اور درست ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے اگر عورت یہ سمجھتی ہے کہ وہ ریزر استعمال کرنے سے اچھے طریقے سے پاکی حاصل کرتی ہے تو وہ ریزر استعمال کر سکتی ہے شریع حوالے سے اس میں کوئی حرج نہیں ہے یہ جو بات مشہور ہے یہ معاشرے میں پھیلی ہوئی ہے کہ اگر کوئی عورت لوہے کی چیز کا استعمال کرے گی یعنی ریزر اس طرح یا پھر بلیٹ استعمال کرے گی تو مرنے کے بعد اس کا جنازہ بھاری ہو جائے گا تو شریعت میں اس بات کا کوئی وجود نہیں ہے یہ منگڑت بات ہے ایسے لوگوں میں پھیلی ہوئی ہے ایسے کوئی بات نہیں ہے اگر عورت یہ چاہتی ہے کہ وہ ریزر سے جو ہے اچھے طریقے سے پاکی حاصل کر لیتی ہے تو اس کا استعمال کرنا بلکل چائز اور درست ہے اور اسی طرح بعض مرد بھی یہ سوال کرتے ہیں کہ ہمیں جسم میں ہماری جلد جو ہے ایسی ہے ہم بلیٹ یا پھر ریزر کے استعمال نہیں کر سکتے تو کیا ہم ہیر ریموف جو کریم ہے وہ استعمال کر سکتے ہیں یا نہیں تو یہ بھی سمجھ لیں کہ مردوں کے لیے بھی کریم یوز کرنا بلکل جائز اور درست ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے اگر کسی کی جلد ایسی ہے کہ وہ بلیٹ یوز نہیں کر سکتا اس طرح یوز نہیں کر سکتا اس سے اسے نقصان پہنچتا ہے تکلیف ہوتی ہے تو وہ آج کل تو مارکیٹ میں وہ کریم بھی مردوں کے لیے آئی ہوئی ہے اگر وہ استعمال کریں گے تو اسے میں کوئی حرج نہیں ہے اس میں کوئی گناہ نہیں ہے کر سکتے ہیں خلاصہ کلام یہی ہے کہ اگر عورت ریزر استعمال کرنا چاہے پاکی حاصل کرنے کے لیے تو کر سکتی ہے اگر مرد کریم یوز کرنا چاہے تو وہ بھی کر سکتا ہے شرط یہ ہے کہ چالیس دن کے اندر اندر شریعت یہ مطالبہ کرتی ہے کہ چالیس دن کے اندر اندر پاکی حاصل کر دی جائے اگر چالیس دن سے زیادہ تاخیر کریں گے تو بناہدار پھائیں گے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو شرعی مسائل جانے کی توفیق عطا فرمائے آمین السلام علیکم ورحمت اللہ